مولانا فضل الرحمن کا درینہ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر یہ حکومت مصطافی ہو جائے نئے الیکشنز کروائے اور اسٹیبلشمنٹ اس عمل سے دور رہے بخاری صاحب کیا یہ مطالبہ مانا جائے گا پہلی بار مولانا اقتدار سے دور ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کا اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد کا ریاکشن دیکھیں تو تب بھی ان کا اعتراض یہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک دوسر اعتراض تھا کہ ان کو الیکٹرل پولٹک سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے ان کو اور ان کی پارٹی کو دوہزار اٹھارہ میں ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت جو ہے جو بھی لوگ اس کے پیچھے تھے اب پتہ نہیں مولانا صاحب کا سٹانس اس پر تبدیل نہ ہو گیا ہو لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ہائیبریڈ سسٹم عمران خان صاحب کا لانے کے لیے مجھے سیاسل سے آؤٹ کر دیا ابھی بھی ان کا یہی موقف ہے پہلے والا تو باقیدہ سپیسیفک تھا نا پرسن سپیسیفک میں نے جان بوجھ کے یہ جملہ استعمال کیا ہے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ نام نہیں لے رہے ہیں لیکن الزام وہی ہے وہی ہے دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ مولانا بولے ہیں اور خوب کھل کے بولے ہیں جب سے اس الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور جب سے یہ حکومت بنی ہے مخلوط حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی اس وقت سے مولانا خوش نہیں ہے بہت ناراض ہیں بہت سی کوششیں کی گئی بنانے کے لیے یعنی تین دفعہ تو نوازشیف سب جا کے ملے ہیں نا باقی تو چھوڑ دیں آپ نارمل جو ہم پیچھے مڑ کے اگر دیکھیں سیاست ان کی کئی دہائیوں پر تو مولانا جو ہیں وہ پنچیت کے آدمی ہیں تو مان جاتے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ وہ شاید زیادہ دکھی ہیں نہیں نہیں اس بار انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کیا حکومت وہ ڈیمانڈ کے مطابق دے نہیں رہی وزارتیں دیکھیں وہ ممکن نہیں ہے نا کیونکہ جب ایک مخلوط حکومت ہوتی ہے تو اس میں پرپورشن جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے مینٹین دیکھیں نا پیپلز پارٹی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے زیادہ اکومنڈیٹ کر دی اکومنڈ ایم کی ہم کی ڈیمانڈ کی کام ہوئی نا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان سے زیادہ تو مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں نا حکومت کی یہ وہ محلاتی جو کمپلشنز ہوتی ہیں یہ اس کے ذمبے میں اگر مولانا اور عمران خان پی ٹی آئی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفامت ہو سکتی ہم اس کی اوصلہ افضائی کریں گے کیا خدا کا کمال ہوگا مجھے یہ اثار ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہو جائے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوفٹ ہوئے ہیں اب کوئی ان کو کسی وہ پٹرولیم پروڈکس تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ مولانا نے آج کیا باتیں کی ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ بہت ضروری ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ سب الیکشن بکواس تھا جائزہ الیکشن دوبارہ کرائے جائے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت یہ کسی بھی صورت میں ڈریور کر پائے گی اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کہتے ہیں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن یہ گنجاش نکل رہی ہے میری ذاتی دشمنی نہیں لازم بات کر سکتے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگے نہ بڑے تو پھر ہم غلامی کی طرف جو ہے وہ برکرفتاری سے سفر کر رہے ہیں عوام کو انہوں نے کہا ہے دوسرا انہوں نے اس پر بھی ڈراب کر دیا آخری جملہ کہ جناب یہ حکومت تو ڈلیور نہیں کر سکتی پھر انہوں نے ایک اور جی بات کی انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے بلکہ عددی اعتبار سے نون لیک نون لیک ہاں ایکزاکٹلی یہ ساری باتیں مولانا کی بہت سیریس بہت اور بہت قابل توجہ ہیں دیکھئے مولانا جو ہے ایک تو کے پی کے میں ان کا اثر رسوخ بہت ہے بلوچستان میں بھی ان کے اثر رسوخ میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ اس ملک کا وہ ایک رائٹ ونگر ووٹ کا ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے مولانا جب ملین مارچ کی بات کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے سندھ میں کے کسی ایدراباد میں ہو یا پنجاب میں ہو بلوچستان میں ہو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہوگی جی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وارگین میں اس پورے اس میں ان کو کیا ملتا ہے کیا الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں میرا جواب ہے نہیں کیا ان کو حکومت میں حصہ ملنے جا رہا ہے میرے خیال سے وہ وقت گزر گیا یہ ہوتا ہے جب حکومتیں بن رہی ہوتی ہیں شروع شروع میں تیع ہو جاتا ہے جس طرح امکیوم نے کیا امکیوم نے اقل مندی کی جس طرح پیپلز پارٹی نے کر لیا پیپلز پارٹی نے ابھی تک تو فیصلہ کی ہو رہا ہے کہ میں نے نہیں بننا لیکن انہوں نے صحیب کی جو پوزیشنز کی مطور رکھی اس لیے یہ فیصلے شروع شروع میں ہی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اب آجین جناب دوسری امپورٹنٹ سپیچ جو آج کی تھی بلاول بھٹو زرداری یہ تو میرا خیال اسمبلی کے باہر بول لے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنگ کر جو عمر ایوب کی سپیچ تھی پرسوں اس کا جواب آج پیپلز پارٹی نے دیا ہے خواجہ عاصف نے تو دیا ہی کاری بلاول نے آج خوب بولے کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب نے بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے جہاں سے وہ دکھتی رگ پکڑی تھی وہ آپ نے دیکھا پھر وہ عمر ایوب صاحب کیسے تڑپے اس کے اوپر اب وہ یہ تاثر قوم کو دینا چاہ رہے تھے عمر ایوب صاحب انہوں نے اگلی دن پریس کانفرنس میں کہا کہ مارشلہ لگانے میرے ابا دادا کا تو کوئی کسی نہیں تھا یہ صرف عمر ایوب کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اب دیکھیں جناب بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کی گھتگو میں بہت باریکیاں ہیں اور ان باریکیوں میں بہت خوفناکیت ہیں کیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جانتی ہے کہ اسے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں لہٰذا وہ ہم سے تو بات نہیں کریں گے سیدھا سیدھا اس نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے انہوں نے ہم سے بات نہیں کرنی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقدار کا راستہ جو ہے یا روڈ ٹو پرائیم سٹر ہاؤس اور روڈ ٹو ایوان سدر لائز تھروں جی ایچ کیو جی ایچ کیو جا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں علی امین کی تعریف کیا ایک اہر اور اہم بات جو انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ یہ پاؤں پکڑ کر جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر فوج کو گسیٹ رہے ہیں سیاست میں بہت اہم باتیں ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی امین ننڈاپور صاحب کو کس نے بنایا ہے چیف میسٹر ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے جی مگر اس سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں ان کی بہت سیٹنگ ہے اب وہ سیٹنگ کا حوالہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو کور کمانڈر پشاور جن کو آپ تبدیل کر دیا گیا ہے ان کے گھر پر گھنڈاپور صاحب اپنی پوری کابینہ لے کے اجلاس کرنے چلے گئے تھے یاد ہے نا آپ کو بلکل ایسے یہ ہے دعوت ہی رمضان میں دعوت ہی اور وہ برملہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو علی امین گھنڈاپور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت اس کے بلکل برقس ہے ہوای فائرنگ صرف بانی پی ٹی اے کو کش کرنے کے لئے کرتے ہیں لیکن جناب اس سے بھی اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں توفہ دیا گیا بزدار کی صورت میں پنجاب میں اور اب علی امین گھنڈاپور کی صورت میں کے پی کے میں یہ توفہ دیا گیا ہے اشارہ کس طرف ہے میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتے ہیں آپ کی اشارے نے بتا دی ہے دیزیا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ پہ کہ بھائی صاحب جب تک آپ نو مائی پر معافی نہیں مانگیں گے آپ کا رونا دھونا جو ہے یہ جاری رہے گا اور آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی میرے خیال سے اس میں نسخہ ہے وہ نسخہ دیا ہے کہ بجائے اس کے لڑائی کریں کہ آپ اس کی سزا بھگتیں اور پھر پشتائیں اس وقت وقت ہے کہ مافیشہ بھی مانگ کے جان چڑھا لیں یہ میرے خیال سے یہ بڑا مشورہ ہے اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والوں کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالیں اب وہ آخری ہم نے سنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خط دکھنے جا رہے ہیں چیف اوامی سٹاف کو ابھی لکھا نہیں ہے اگر بات جس کو وہ جو وہ ہے نا چند صاحب کہتے ہیں نہیں مختارہ گل ود گئی ہے تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ بہت بڑ گئی ہے اب جناب علی اچھا فیسے یہ ایک ہیلڈی ڈیبیٹ نہیں ہے مجھے تو یہ دیکھ کے اچھا لگا پہلے تو پی ٹی آئی الیکٹرالی پروسیس اور یہ پارلمنٹ کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھی بات اب سپیچیز ہو رہی ہے ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہو رہی ہے دونوں جانب سے دونوں جانب سے پوائنٹ او فوکس پوائنٹ وہ اڑ کے آپ کے لیڈرشپ پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ حکومت بھی لیڈرشپ پہ دونوں میں سے کسی نے ایک آئی ایم ایف پہ یا پرائیوٹائزیشن پہ یا عوامی مسائل پہ بات کی دیکھیں یہ ان کے مسائل نہیں ہے ان کے مسائل جو ہیں اقتدار تک پہنچنا اس لیے اس پارلمنٹ میں جو اس کا ابجیکٹیو اور مقصد ہونا چاہیے اس کے مطابق کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی یہ اقتدار کی جنگ ہے جو پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر اور اداروں میں مسلسل اور تسل چل رہی ہے اور مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اس کا فوری طور پر کوئی رد عمل یا نیمل بدل جو ہے وہ ہو اور ان فورمز کے اوپر عوام کے انٹرسٹ میں قوم کے انٹرسٹ میں گفتگو ہو آپ دیکھئے اس عرصے میں آپ نے سنا کسی کے پیٹ میں درد اٹھا ہو غزہ میں کیا ہو رہا ہے سوائے آج اس کے بلابل بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ گندم جو آپ نے بارشوں کے اندر رولنے کے لیے چھوڑ چھوڑی ہے خرید لو اس کو اور بھیج دے اس کو غزہ میں یہاں وہاں جو لوگ بھوک کے ساتھ بل بلا بلا کے مر رہے ہیں تو ایک بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کاش حکومت ان کی بات سن لیں اور اس پر ہی عمد لعمد کر لیں تو کچھ درد تو سمیٹے ہم ان لوگوں کا جو اسرائیل کی دہشتگردی کا جو اسرائیل کے ریاستی جبر کا شکار ہو رہے ہیں اور شہیدوں کی تعداد کہاں پہنچ گئے ہوئی ہیں اس لیونگ ورڈ میں this is going to be the worst worst incident of the history of the history of mankind i would say